واتس اپ پر فرانشیر فراڈ اور سپیم کال کو روکنے کے لیے دون سچار ویبھاگ میں واتس اپ کو ایک سجھاؤ دیا اس میں کہا گیا ہے کہ کیول سم کارڈ والے موبائل فون پر ہی واتس اپ چلنا چاہیے ابھی فرس ٹائم یوزر کیول ویریفیکیشن کے لیے سم کا استعمال کرتے ہیں بعد میں واتس اپ کا استعمال بینہ سم کے بھی کر سکتے ہیں پس ویریفیکیشن کے لیے سم کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے سر سرکار ایسا سجھاؤ کیوں دے رہی ہے یہ سمجھ سے آیا ہے حال میں واتس اپ سے آنے والی جو کالز ہیں اور جس میں خاص طور سے سپیم کالز ہیں جو ویدیش سے آ رہی ہیں ایسا پایا گیا ہے کہ واتس اپ چونکہ موبائل پر بھی چلتا ہے اور دیکسٹراب اور لیپٹاپ پر بھی چلتا ہے تو ایسا پایا گیا ہے کہ زیادہ تر کالز وائی فائی نیٹورک سے آ رہی ہیں یعنی لوگوں نے واتس اپ کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے اپنے ڈیسٹراب پر اور وائی فائی سے جوڑ کر اسے چلایا ہے اور اس وجہ سے ان کالز کا وہ کالز کہاں سے آ رہی ہیں انہیں ٹریک کر پانا مشکل ہو رہا ہے سرکار کی طرف سے واتس اپ سے کہا گیا ہے کہ واتس اپ کو سم آدھارت کیا جائے پوری طرح سم پر آدھارت سروس بنائی جائے علاقی واتس اپ کے لیے سا کرنا کتنا آسان ہوگا ہے پتا نہیں کیونکہ واتس اپ ایک ایسا سسٹم ہے میسیجنگ پلیٹ فارم ہے جو ایک کروس دا ڈیوائسز کام کرتا ہے اور یہی واتس اپ کی سب سے بڑی بڑی طاقت تھی باجار میں کہ اسے آپ موبائل سے بھی اور اپنے ڈیسٹراب سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں اگر واتس اپ کو کیول سم تک لیمیٹڈ کیا گیا تو اس کا کیا کوئی دوسرا وجہ نہ آئے گا اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ واتس اپ میں زیادہ چیلنج ڈیٹا سے زیادہ کالنگ کے چیلنج آ رہے ہیں کیونکہ واتس اپ کے سے جو کال ہو رہی ہیں وہ انٹرنیٹ ٹیلی فونی کے جریعے آتی ہیں جنہیں ٹریک کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے واتس اپ کے جواب کا انتظار ہے کہ سرکار کے سجاؤ پر میٹا کیا فیصلہ لیتی ہے